اَلْشِتْتُ رَا قضاء روزوں کے مسائل فرض روزے کی قضاء آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے یعنی قضاء روزے کب رکھیں؟ اگلے رمضان سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھ پر رمضان کے روزے باقی رہتے اور میں قضاء روزے شابان سے پہلے رکھنے کا موقع نہ پاتی اور شابان کب ہوتا ہے؟ رمضان سے پہلے اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں اچھا رکھتے ہیں رکھتے ہیں رکھتے ہیں اور پھر اگلے رمضان آ جاتا اس سے بخاری اور مسلم نے روایت کیا فرض روزوں کی قضاء متفرق طور پر یا لگتار دونوں طرح جائز ہے یعنی آپ چھوڑ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں ریٹس ٹریچ بھی رکھ سکتے ہیں اکٹھے بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں روزوں کے بارے میں پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ قضاء روز رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں مسلسل رکھے جائیں لیکن بعد میں مسلسل روزے رکھنے کا حکم ختم ہو گیا اسے دارہ رکھتے ہیں نے روایت کیا اور اگر یہ حکم باقی رہتا منسوخ نہ ہوتا مشکل ہو جاتی اللہ تعالیٰ کتنی آسانی کرتا ہمارے لئے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قضاء روزے رکھنے میں الگ الگ روزے رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے دوسرے دنوں میں تعداد پوری کی جائیں اسے بخاری نے روایت کیا یعنی اصل مقصود کیا ہے تعداد کا پورا کرنا مرنے والے کے قضاء روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہئیں حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مر جائے اور اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے قضاء روزے رکھے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا لیکن اگر وارث میں بھی ہمت نہ ہو تو پھر فدیہ دے دیا جائے